بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹاپرز ایک ایڈ بی لیکچر نمبر تری آف یور چپٹر سپورٹ اینڈ مومنٹ سیکنڈ ڈیر کا چپٹر سپورٹ اینڈ مومنٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس میں آپ نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا ہاں یومن سکیلٹن کو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے بون کا سٹرکچر ڈسکس کیا ہے اب آتے ہیں بیٹا ذرا ڈیویجن آف یومن سکیلٹن کی طرف یہ ٹاپک ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ایم سی کیوز کہا سے آتے ہیں زیادہ تر تو اس ٹاپک کے ایم سی کیوز جو ہے وہ نمبر آف بونز پہ اکثر آتے ہیں سکل میں کتنے بونز ہیں پھر اس میں اگر آپ کرینیم کے کتنے ہیں فیشیل کتنے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پیرڈ کتنے ہیں انپیر کتنے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس ہوگی ڈیویجن آف یومن سکیلٹن میں ہم مین بات نمبر آف بونز کی کریں گے ذرا توجہ سے آپ ادھر دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ ایمبریانک کنڈیشن میں دیکھیں تو ایمبریانک سٹیج آف تی ہیومن بینگز میں یہاں پہ کوئی بون نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی بھی بون اس میں نہیں ہوگا اگر بون نہیں ہے تو ادھر کیا ہے یاد رکھیں ادھر آل کارٹی لیجز ہیں جو ایمبریانک سٹیج ہوتا ہے ہیومن بینگز کا اس میں بونز نہیں ہوتے تو پھر اس کو سپورٹ کون کرتا ہے آپ نے اس بات کو یاد کر لینا ہے کہ ایمبریانک سٹیج میں جو سپورٹ سسٹم ہے ہمارا وہ کارٹی لیجز سے بنا ہوا ہے جب بات آگے بڑھتی ہے تو کچھ کارٹی لیجز جو ہے سم کارٹی لیجز آر ریپلیسڈ بائی بونز تو ٹوٹل نمبر آف بونز اس وقت بن جاتے ہیں تری ففٹی بونز ٹھیک ہے یہ تری ففٹی بونز بن جاتے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے جب ایڈلٹ سٹیج آتا ہے تو ایڈلٹ سٹیج میں آپ یاد رکھیں کہ سم بونز سم بونز فیوز ٹوگیدر کچھ بونز جو ہے وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں در ٹوٹل نمبر آف بونز یہ بن جاتے ہیں مارے پاس ٹو زیرو سکس اب جو ہمارا کام ہیومن سکیلٹن کے ڈیویجن کا ہے یاد رکھیں ویٹا کہ اس وقت ہم نے ایک چیز جو پڑھنی ہے وہ ان ٹو زیرو سکس بونز کی ڈیویجنز کو ڈسکس کرنا ہے کہ ٹوٹل جو ہمارے پاس ٹو زیرو سکس بونز ہیں وہ کون سے ڈیویجن میں کون سے ایریا میں کتنے ہیں توڑا سا میں یہ دیکھ لوں یہاں پہ یہ وائس وغیرہ ٹھیک ہے بالکل آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا وہ سائٹ پہ یہ نمبرز توڑے سے نہیں نظر آ رہے ہیں اچھا وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا جو ڈیویجن آف یومن سکیلیٹن میں ٹو زیرو سکس بونز ہے میں انیشیلی اس کو ڈیوائٹ کر دیتا ہوں دو ایمپورٹنٹ ڈیویجنز میں ٹھیک ہے سٹارٹ میں اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیتے ہیں دو ڈیویجنز میں ایک ڈیویجن یاد رکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایکزیل سکیلیٹن ایک ہوگا ایکزیل سکیلیٹن اور اور جو سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس یہ ہے اپینڈی کولر سکیلیٹن تو اوہرال ہیومن باڈی میں جو سکیلیٹن ہے یہ ایسے ڈیوائیڈ اب ایم سی کیوز کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے جو ایکزیل سکیلیٹن ہے اس کے ٹوٹل نمبر آف بونز یہ ایٹی ہے اور اپینڈی کولر سکیلیٹن کے ٹوٹل نمبر آف بونز یہ ون ٹوٹی ایٹ ہے کلیر ہو گئی یہ بات یہ اس طریقے سے اس پہ بچے ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ وٹ آر در ٹوٹل نمبر آف اپینڈی کولر سکیلیٹن تو ون ٹوٹی ایٹ اور ٹوٹل نمبر آف ایکزیل سکیلیٹن بونز یہ ہمارے پاس ایٹی بونز جو ہیں یہاں پہ موجود ہے اچھا جی اب اس لیکچر میں ہم مین بات ایکزیل سکیلیٹن کے ایک پارٹ پہ یعنی کرینیم کے اوپر کریں ٹھیک ہے پہلے آپ کو بچے یہ پتہ ہونا چاہیے جو آپ کا ایکزیل سکیلیٹن ہے اس میں بچے تین ایمپورٹنٹ یہاں پہ سیکشنز آپ نے پڑھنے ہے ایک اس میں آ جاتا ہے سکل پھر ایک اس میں آ جاتا ہے ورٹیبرل کالمز اور ساتھ میں ربز تو یہ جو ایٹی بونز کی بات ہے تو یہ ٹوٹل ایٹی بونز ان میں ہے یہ ان تین سیکشنز میں ٹوٹل ہمارے پاس ایٹی بونز ہے اب جو ہم سکل کی بات کریں گے تو یہاں ہمارا کام آج کے لیکچر میں سکل کو ڈسکس کرنا ہے جس میں ٹوٹل ٹوٹل ایٹ بونز ہے ٹھیک ہے شاباش غور سے دیکھیں میری طرف میں اس کو یہاں ڈیوائٹ کرنے لگا ہوں جو سکل ہے آپ کا اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کرنیم کو کرنیم کے بونز یہاں دیکھیں گے اس میں کتنے بونز ہیں کون کون سے بونز ہیں کون سا بون اس کا پیرڈ بون ہے اور کون سا ان پیر بون ہے کرنیم کے ٹوٹل نمبر آف بون جب ہم دیکھیں گے یہ ایٹ ہوں گے دیکھیں بچھے ہر ایک کے ساتھ میں بریکٹ میں نمبر آف بون لکھ رہا ہوں کیونکہ اس لیکچر کا مقصد یہی ہے کہ نمبر آف بون آپ کو بتاؤ دیکھیں ہیومن بینگ سکیلٹن ٹوٹل ٹو زیرو سکس ایکزیل سکیلٹن ایٹی بون سکل میں ٹوٹی ایٹ بون آؤٹ آف ڈیس ٹوٹی ایٹ اس میں کرینیم کے جو ٹوٹل بون ہیں وہ ہمارے پاس ایٹ بون ہیں توجہ سے دیکھنا ہے ان ایٹ بون کے اندر اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو کچھ بون ہمارے پاس پیرڈ بون ہیں اور کچھ بون جو ہیں یہ ہمارے پاس انپیر بون ہیں اب پیرڈ بون کون سے ہیں اور انپیرڈ بون اس میں کون سے ہیں پیرڈ اگر آپ دیکھئے تو ایک اس میں آپ کو پیر ملے گا پیرائیٹل اور دوسرا جو آپ کو ملے گا وہ ہوگا ٹیمپورل اب اگر آپ دیکھئے تو یہ دو پیر ہیں دو پیر تو ٹوٹل بون اس وقت ہمارے پاس یہاں کتنے ہو گئے ہیں یہ فور بون ہو گئے ہیں پیرائیٹل ایک پیر اور ٹیمپورل ہماری پاس دوسرا اپیر ہے جو انپیر بون ہے یہ چار بون ہے آپ کے پاس انپیر بون یہ ہمارے پاس چار بون ہے غور سے دیکھ شاباش ایک ہے فرنٹل پھر ایک آپ کے پاس اس کے بعد آجاتا ہے آکس پیٹل اور پھر اس کے بعد آجاتا ہے سپینائیٹ اور اس کے بعد آجاتا ہے اتموائیٹ اب آپ نے غور سے دیکھنا ایدر شاباش میں یہاں کیا لکھا ہے ایک سکیلیٹن میں ٹوینٹی ایڈ بون ان میں سے کرینیم کے بون کتنے ہیں یہ ایڈ بون تو کرینیم کے بون پھر اگر آپ دیکھیں اس میں سے دو پیر ہیں اور چار بون یہ ان پیر ہے دو پیر میں چار بون ہو گئے اور چار ان پیر تو ٹوٹل بون آف تک کرینیم یہ ہمارے پاس ایٹ بون آگئے ہیں کلیر ہو گئی بات اس کو آپ نے بچے یاد کرنا ہے کہ پیر کون سے والے ہیں ان پیر کون سے والے ہیں یہ question میں آ سکتا ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس facial region میں کون کون سے bones یہاں پہ موجود ہیں اور total bones ہمارے پاس کتنے ہیں توجہ سے دیکھے شاباش جس طرح ہم نے cranium کو یہاں دیکھا ہے number of bones اب facial bone دیکھتے ہیں facial bone اگر numbers کی میں یہاں بات کروں تو number کے لحاظ سے they are 14 number کے لحاظ سے کیا ہوں کہ 14 bones ہیں اب ان 14 میں پھر سے ہم ڈونٹیں گے paired اور unpaired 14 میں پہلے سے ہیں اور پھر اس کے بعد paired bone کون سے توجہ سے دیکھنا ہے آپ نے شاباش اس میں اگر ہم number of unpaired bone دیکھیں تو یہ ہمارے پاس صرف دو ہے unpaired bone جو ہے یہ صرف دو ہے ایک کو آپ نے نام دینا ہے mandible اور دوسرے کو آپ نے نام دینا ہے ومر clear یہ بہت آسان بات ہیں رٹے والی بات ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یاد کر لینا ہے اب جو paired bone ہیں یہ ہمارے پاس 6 pairs ہوں گے تو 6 pairs میں جو bone ہے وہ کون کون سے ہے ذرا آپ غور سے دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا maxilla اس میں آپ کو bone ملیں گے کون سے zygomatic اس میں آپ کو bone ملے گا lacrimal کا ایک pair یہاں آپ کو مل جائے گا اور نمبر 4 ایک آپ کو مل جائے گا پیر inferior کون جا اور پھر آپ کو ملے گا یہاں پہ palatine نمبر 6 ایک آپ کو یہاں پہ ملے گا نیزل اچھا توجہ سے دیکھیں یہ چونکہ زیادہ میں آج کے لیکچر میں بورٹ کی طرف اس لے دیکھ رہوں کیونکہ لکھنے کا کام توڑا سا زیادہ ہے اور یہ آسان لیکچر ہے یاد کرنے کی بات ہیں کوئی اتنی مشکل چیز ہے صرف آپ کا دہان دلاؤں گا کہ mcqs کہاں سے آپ نے یہ پیر اور ان پیر والی کہانی جو ہے اس کو یاد کر نمبر تری پہ ہم توڑا سا آجاتے ہیں ائر کے بون دیکھتے ہیں ائر میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل چھے بون ہوں گے اور یہ تینوں کے تینوں یہاں پیر کے فارم میں ہیں باڈی ہیں دیار سمالیسٹ بون آف با یومن باڈی اور دیار فاؤن ان میڈل ائر یہ میڈل ائر کے بون ہے کلیر ہو گئی یہ بات اچھا اب ذرا توجہ سے میری طرف آپ دیکھیں سکس میڈل ائر کے ہو گئے ہیں فورٹین فیشیل کے تو سکس پلس اور ایٹ کرینیم کے تو یہ ٹوٹل ٹوٹی ایٹ ہو گئے ہیں ایک مسئلہ آ جاتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بون آپ دیکھتے ہیں جس کو نیک بون کہا جاتا ہے یہ ایک ہی سنگل بون ہے نیم اس کا لکھا گیا ہے ہائیوائیڈ بون یہ یو شیپ کا بون ہے یو شیپ کا اگر آپ ایم سی کیو پہ نظر رکھے یہاں پہ ایک چیز آپ نے بہت غور سے دیکھ نیم ہے یہ جو بون ہے اس کی لوکیشن یہ ہوگا ایٹ بیس آف منڈیبل یہ ہوگا ایٹ بیس آف منڈیبل اور اگر آپ اس کا کام دیکھیں یہ نیک کے مسلز یہ تو لوکیشن آپ نے دیکھ لی ہے اور اس کا کام یہ ہے ہمارے پاس اٹیچمنٹ آف نیک ریجن مسل ایک بات بتانے لگا وہ بہت امپورٹن ہے اکثر ایم سی کیو آجاتا ہے اور اس ایم سی کیو میں یہ پوچھتے ہیں کہ what are the numbers of bone in head region head region میں کتنے bone پھر بچے اسی skull کو اٹھا کے لکھ لیتے جب head region آپ سے پوچھیں کہ تو آپ نے 29 لکھنا ہے کیونکہ ایک bone اس hi height کا یہ بھی ساتھ میں پلس کرنا تو دو طرح کے ایم سی کیو اس کو بیٹا یاد کر لیں اگر آپ سے ایم سی کیو میں skull پوچھیں تو skull میں 28 answer ہوگا اور اگر head کا پوچھیں تو اس کا correct answer ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہوگا بچے ہمارے پاس 29 clear ہوگئی یہ بات یہ exil skeleton میں پہلا section تھا ہمارے پاس skull کا آگے next lecture میں vertebral column اور ribs کو discuss کریں گے اس کو الگ کر کے discuss کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ numbers کو یاد کریں اور آپ نے دیکھا آج کے لکچر کو میں جلدی جلدی یہ numbers وغیرہ لکھ کے اس کو آپ تک پہنچا دیا اس کا reason یہ آسان سی بات ہے کوئی اس میں کنسپچول چیزیں مشکل چیزیں نہیں ہے کہ میں اس میں ڈیپ چلا جاؤ اس لیے یہ کوشش کریں کہ جو آسان کام ہوتا اس کو توڑے سے ٹائم میں کور کر کے اس کو یاد کر لیا کریں تاکہ آگے آپ کو مزید لکچرز کے لیے اور سٹڈی کے لیے ٹائم ملیں ملیں گے نیکس لکچر کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ